حضور حضور عشق ہر ایک مرتبہ حسین کا ہے حضور عشق ہر ایک مرتبہ حسین کا ہے خدا حسین کا شر خدا حسین کا ہے حسین منی سے پڑھ یا منل حسین سے پڑھ حسین منی سے پڑھ یا منل حسین سے پڑھ کہ اب جہاں کا ہر قائدہ حسین کا ہے یہ شیعہ سنی وغیرہ کا کیسا جھگڑا ہے یہ شیعہ سنی وغیرہ کا کیسا جھگڑا ہے بس اتنا جان کے بخشا ہوا حسین کا ہے اس لیے تو علیہ السلام کہنا پڑا کہ اتنا زبد فقہ حسین کا ہے خدا سے عالمِ عروا میں کیا تھا سوال جواب آیا کہ یہ فیصلہ حسین کا ہے اب آپ کے سامنے عالی جناب مولانا سید بلال حسین شراضی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم انہا دہل امت بحضور اللہم عجل ولیک الفرج و جالنا من خیر آوان ہی و انسار صلوات اپنے اپنے مرہومین بلا خاص بانیاں دے جملہ مرہومین دی بلندی درجات و سے صلوات امام زمان دے ظہور دی تاجیل دی خاتر آخری اور بلانتر صلوات ماشاء اللہ لا حول و لا قوة الا باللہ الا علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت لأہل التقوى والیقین سمہ صلات و سلام و تحییت و لکرام للرسول المصدد والمصطفى الامجد المحمود الامد حبیبِ الٰہ الٰالمین عبیل قاسِ محمد وَعَلَىٰ اَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ وَاللَّنَتُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَمَنْ كِرِفَ اللَّا إِلِهِمْ وَغَاسِبِ حُقِقِ مَجْمَعِينَ امَّا مَادُوا فَقَدْ قَالَ الرَّحْمَانَ فِي الْقُرْآنَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عالم حیثو یجعلو رسالتا صلاوات احباب اہلِ بیت وقت نہایت مختصر ہے پڑھنا لے کافی احباب موجود ہیں وقت دی قلت کو دیکھ کے یہ رہا موضوع میں سوچ کے آیا ہم اس موضوع کو بالکل تبدیل کر کے مختصر یہ موضوع جناب دے گوشت گزار کرنا چاہنا بلاخ دے رحمان اللہ ایک بندہ ہے مدینہ آن دے مولا امام زین العابدین دے زیارت کرن دے مولا دے خدمت کرن دے والا وطن تے واپس بہن دے ہر سال ان دی ایا روٹین حج کرن دے بعد مدینہ آن دے امام زین العابدین دے زیارت کرن دے اس دی بیوی نے اس کو تانہ دیتا تو ہمیشہ ہر سال اپنے امام دے کولوین ہے امام دے ملاقات کرنے اپنا ڈھیک سارا وقت خرچ کریں ڈھیک سارے حدیع امام دو گھن کے وینے کڑا تیرے امام ہی تے کو کچھ لیتے جنہیں اسی بیوی نے اس کو تانہ لیتے کہ تیرے امام تھا تے کو کچھ نہیں لیتا تو ہمیشہ انہوں کو حدیع پیش کریں بندہ بڑا مومن ہے بڑا مواہد ہے اپنی بیوی کو سمجھیں دے بھولی نہ بانے اس طرح ناک زین العابدین اللہ دی ہو جاتے تے میرا امام ہے انہوں دی وجہاں توں ایک کائنات باقی ہے انہوں دی وجہاں تواسہ رزق پہ کھانے ہیں انہوں دی وجہاں توں سادے کو نور ایمان ہے اگر او نہ ہوئے نہ تا کائنات لا کچھ ذرہ نہ ہوئے ہا بارکہ بیوی کو اس نے مطمئن کیتا وقت گزر گیا وات آوان علیہ السال حجتے گئے حج بیت اللہ کرن علیہ باد دوبارہ مدینہ آئے امام زین العابدین علیہ السلام نے مہمان نوازی کی تھی کھانا کھوایا کھانا کھانا تو پہلے بھی حد دھوانا مستحب ہوندے بعد دیچھ حد دھوانے بھی کیا ہوندے مستحب ہوندے امام علیہ السلام حد دھوانا لگے اے عبد مومن آدے مولا میربانی کرو ایو سواب ذرا می کو عطا کرو مولا ایو سواب کا مامن دےو میں توارے حد دھوانا چاننا اے مومن مولا دے حد دھوانا لگے سامنے تشت رکھا ہوایا ہے پانی امام دے حد دھوانا مستھی کہ زمین تیاندہ پہ تشت دے بھی چاندہ پہ جنہ مولا دے مکمل حد دوئید گئے امام علیہ السلام نے فرمایا عبد خدا زمین علیہ پاسے دیکھ تشت علیہ پاسے دیکھ اس نے تشت علیہ پاسے دٹھا مولا نے فرمایا کیا ہے اے مولا پانی ہے مولا نے فرمایا ولا دیکھ جنہا اس نے دوبارہ دٹھا وہ پانی پانی نہیں دیا ہیرے اور جواہرات ہی تبریل ہو گیا ہے مولا نے فرمایا اس تشت کو چاہ ہیرے جواہرات گینوان اپنے گھر وطن دے ٹرون اپنی زوجہ کو دے میں جی ریا دیا ہی تیرے امام تے کو خیال دیتا ہے واپس آئے اپنی بیوی کو تشت ہیرے جواہرات دا پیش کی تس اس دی بیوی نے جنہا تشت رٹھا خوشی تھی انتہا نہ رہی تھوڑی شرمندہ بھی تھا یہ کہ میں اپنے شوہر کو تانہ دیتا ہے کہ تُو امام کو ہدھیے دے لیں مولا تے کو کیا دیتا ہے شرمندہ تھا یہ اپنے شوہر کو آدھیے میربانی کر جنہا آمانہ لے سال حاجتے ونجنا میں کوئی نال گھن کے ونے آمانہ لے سال آ گیا اپنے شوہر دے نال روانہ ہو گئی جنہا مدینہ لے قریب پہنچیے موت دا فرشتہ آ گئے عورت دے ہوتے موت تاری ہو گئی دنیا تو ٹر گئی بندہ روندہ پٹیندہ مولا کو لائیا مولا تواری زیارت واسطے میں اپنی بیوی کو گھی دیا نام ہوندہ انتقال تھی گئے امام نے فرمایا پریشان نہ تھی واپس والوان وہ زندہ ہو گئی ہے بندہ واپس آیا جے کو مردہ چھوڑ کے گیا ہائی وہ زندہ ہو چکی ہے اس کو اپنے نال لائے امام علیہ السلام دے خدمت چکننا ہے جنہا اس دی عورت دیا نگاوہ وقت دے امام تے اللہ دی حجت دے ہوتے پہین شوہر کو مخاطب ہو کے آ دیئے اے شوہر گرامی ایو او شخص ہا جنہا فرشتے میری روح قبض کر کے گھی دی ویندے انہ ملائکہ کو روک کے فرمایا ہس اندھی روح واپس لوٹاؤ میں امام نے دعا کی تی ہے اللہ اندھی تری سال زندگی بدہ چھوڑی ہے امام اللہ دی حجت ہوند ہے امام اللہ دی قدرت دا مظہر ہوند ہے امام علیہ السلام دے سامنے ایک بندے نے امام علیہ السلام دے سامنے چاند لوگ موجود ہیں تے امام علیہ السلام نے ہی کیسی بولی بولی کہ سامنے آلے بندے کو ابو حاشم کو سمجھ نہیں آئی ابو حاشم آدھے مولا تو سا آرہ بھی وے میں بھی آرہ بہاں تو ہری گفتگو تا ہمیشہ سننے ہیں ایک کیلی زبان چاہج گفتگو کی تیوے جو میں کو سمجھ نہیں آئی امام علیہ السلام نے فرمایا ابو حاشم زمین تو ایک کنکر اٹھا ابو حاشم نے کنکر اٹھایا امام علیہ السلام نے اکنکر اپنی زبان اچھ رکھا لواب دان لگا امام نے اکنکر اس مومنٹ حوالے کی تھا فرمایا ابو حاشم اس کنکر کو ہن توں اپنے مون دے وچھ رکھ جنہ اس نے اپنے مون دے وچھ رکھا امام نے فرمایا ہن گفتگو کر وہ گفتگو کرن لگا مولا نے فرمایا بول جیری زبان بولنا چاہنا ہے ہن توں ستر زبان آدھا عالم بن گیا ہے وہ توں تا آدھا کسیدہ بھی ہے ایک کنکر دور بنا دینن تے آسی ہور بنا دینن انہاں دے حتہ اندھو تے کنکر آوین سنگریزے آوین او دور بنا وینن آسی آکھا ویندے گناہگار کو جدا انہاں دے دروازے تے گناہگار آوین اے انہاں کو ہور بنا چھ رہ دے دینن تیرے چوتھے امام دے اصل ناہ ایلی زین اللہ بے دین بھی لکا بے سجاد بھی لکا بے سید و ساجدین بھی لکا بے زین اللہ بے دین دا مانا کیا ہے عبادت گزاران دی زینت یعنی عبادت گزار دنیا تے ڈھیگن لیکن تیرا چوتھا امام اتنی عظمت دا مالک ہے جرہ عبادت گزاران دی زینت ہے تو ہی تعلامہ مجلسی فرمینن جنا قیامت دریوں سی اولین و آخرین جمع حسن سارے نبی جمع حسن سارے رسول جمع حسن اولین و آخرین جمع حسن اولیاء جمع حسن اتقیاء جمع حسن ہاتھ فِ غیبِ دی آوازہ سی اینہ اینہ زین العابدین کت ہے زین العابدین جنا آواز بلان ہو سی کت ہے زین العابدین کوئی نبی کھڑا نہ تھی سی کوئی حسول کھڑا نہ تھی سی تیرا چوتھا امام اس آواز دے ہوتے کھڑا دے سی اتنی بڑی عبادت کی تھی کہ زین العابدین دا لقب باتا سید الساج دین سجدہ کرن والا دے سردار لفظ سجاد بھی مبالغہ دا سی زیادہ سجدے کرن والا خوشیہ ملن تا سجدے کرن نعمتہ ملن تا سجدے کرن دو مسلمان مومنہ دے درمیان صلح کرامن تا سجدے کرن چونکہ نیکی دا کم ہے تے میرے مہترم اے تا سجدے دنیا دا ہر ولی کرن دا ہو سی لیکن پھوپیاں یا چادران لٹی ونجن بہتر جنازہ سامنے ہوئے وزو وست پانی نہ ہوئے کربلا دی ریت دے اتے تیمم کر کے کربلا دی ریت کو مسلح بنا کے جرہ شام غریبہ آکے الحمدللہ رب العالمین وات بن دے زین العابدین وات بن دے زین العابدین زین العابدین بڑھنا آوکے سید الساجدین سیدہ کرن والان دا سردار بڑھنا بوں آوکے میرے مہترم سامنین تیرا چوتھا امام اتنا بڑا عابدہا اتنا بڑا عابدہا جناب زینب بن تہلی نے جابر بن عبداللہ انساری دو پیغام بھیجوایا جابر میرے دروازے تے آیا جابر دروازے تے آیا بی بی نے فرمایا جابر میں بنت علی ہکو گزارش کریں نیا میرا سجاد بچڑا بہن زیادہ عبادت کریں دے بہن زیادہ نمازہ پڑھ دے بہن زیادہ روزے رکھ دے بہن زیادہ بابے دے غم دے غم دے وچگریہ و بکا کریں دے کربلا دے بعد میرا ہکو سجاد سہارا بچ گئے جابر میرے سجاد کو لون اس کو آکھ اپنی عبادت گھٹا چھوڑے شریفو جناب جابر بن عبداللہ انساری مولا زین العابدین کو لائے مولا مربانی کرو اپنی عبادت گھٹا چھوڑو بنت علی بڑی پریشان ہے واکے کربلا دے بعد آلیا دا ہکا سہارا تا تسا بچ گئے ہوئے اپنی عبادت گھٹا چھوڑو اس وقت مولا زین العابدین نے فرمایا میرا باکر بچڑا او صحیفہ چاگن آ او کتاب چاگن آ جس کتاب دے ویچ تیرے ڈاڑے علی دی عبادت دا ذکرے او صحیفہ آ گیا مولا زین العابدین نے صحیفہ دی تلاوت کی تھی اور پھر مخاطب ہوئے جابر کہیں دے چھ جرت ہے کہیں دے چھ ہمت ہے میرے ڈاڑے علی جیسی عبادت کر سنگے جنہ دا امام اتنا بڑا عابد ہوئے کہ درباراں بازاراں دے ویچ بھی عبادت نہ چھوڑے جنہ دا امام اتنا بڑا عابد ہوئے میری اماما بہنا پیغام سنگے ونجو اس مظلوم دی مجلس دا پیغام توارے سارے واسطے ایسا کئی دفعات دیں ہیں تھک گئے ہیں دنیا دے کمتوں ہن نماز پڑھن دی فرصت کوئی نہیں نا میرا مہترم مولا حسین نے آخری ویلے وسیعت کی تیئی یا اخت زینب لا تنسینی فی صلات اللیل زینب بہن میں کو نماز تحجد دچنا بھولانا مولا تسا علم امامتنا جان دے ہو مولا تسا جان دے ہو تسا بھی لازدہ مہمان ہو مولا تور اکبر ٹرگیا مولا تور اغازی ٹرگئے مولا تور اصحاب آوان و انصار ٹرگئے مولا تور بعد اس زینب دے ہو مصیبتان دے پہاڑ تروٹ پوننن تے تسا وسیعت پائے کرنے و نماز تحجد مولا حسین نے فرمایا ہاں اے میں حسین دی بھینڈے اے علی دی دیئے جرا انی رمضان دھمی کو مخاطب ہو کے فرمے لہا دھمی تو گوارا میں ہمیشہ علی تیرے ہوتے دھمدا رہ گئے تہیں کدا علی کو ستا ہو یا نہیں پاتا اے علی دی دیئے اے حسین دی بھینڈے اس دی واجب تدر کے راہ انی دی تحجد بھی قضا نہ ہو سی ہاں اے لفظ انتے سنتا چھوڑن کدا سوچتا تھا ہی اون شام غریبان کی میں نماز ادا کیتی ہو سی کدا سوچا تکر میرا مہتنم اون اٹھا دی پوشت دے اتے کیویں نمازاں پڑھیاں حسین اس در باران تے بازاران دے اچ کیویں نمازاں پڑھیاں حسین شان دا زندانے سید سجاد مولا نے رٹھے کہ آلیہ سین بہے کے نماز بیٹھے پڑھ دیں مولا سجاد نے فرمایا پھوپی اممہ شریعت آ دیے جب تک بندہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ سندہ ہوئے وہ بہے کے نماز نہ پڑھے فرمایا سجاد بچڑا شریعت مسلط واقف ہاں پر یزید تی طرف جی رکھانا آن دے نا وہ اتنا تھوڑا ہون دے میں بھیرا دے یتیم میں تقسیم کر چھڑھے نہیں ہاں میرے جسم دے وچہ طاقت کوئی نہیں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سندہ اس آلیہ دے منن والے مرد مومن ہون مستورات ہون انہم یا نمازان قضاء نہیں ہونیا چاہی دیا بس میرا موطنم ختم کر دی تی تیری زحمت ہر امام دے مقتلگا ہیک ہے یا دو ہن مقتلگا ہون آج جہن دی شہادت منامن آیا بیٹھے نا جہن دی شہادت دا پڑھ سا امام زمانہ کو ڈیوان آئے نا اس امام دے مقتلگا ہیک نہیں دو نہیں ان دی آن مقتلگا ہون بہن زیادہ ہن وہ جھا جھا دے ہوتے کستہ رہ گئے ان دی پہلی مقتلگا گینا ہون شاہ میں غریبہ ہے وہ جنا پھپیاں یا چادرہ لٹی گئیا ہیں تے ایہاں کڑیاں آدیا ہیں بچڑا سجاد ساڑے خیمے بھی جل گئے ہیں چادرہ لٹی گئے ہیں بچڑا سجاد ہون کنج منو ہر پاسو بد ماشین اے ان دی پہلی مقتلگا ہائی جنا خیمہ کو آگ لگ گئی ہائی شریفو حمید ابن مسلم آدھے میں لے دا ہم ایک بی بی اے جری خیمہ دے قریب وین دیئے آگ دا سیک مجبور کریں دے پچھا ہٹاں دیئے بچڑا سیک مجبور کریں دے پچھا ہٹاں دیئے میں ایک بی بی کے راکیمتی سمان رہ گئی رہنڈے سمان آگ دے شولے پہ بلان ہونن میں کو روکے آ دیئے حمید تے کو پتہ نجنائی میڈا سجاد رہ گئے حجرکم اللہ شریفو حمید آدھے میں لے دا پیاں ہم بی بی تکبیر دی صدا بلان کی دیئے بلدیو اے خیمہ دے بیچ گئیے شریفو آگائی تے دھوان بلان پیا تھین دا ہی ہار پاسے ہاتھ و دی مرین دی ہے سید سجاد دے اتیا ہاتھ رکھنے سے روکے آدھے سجاد بچڑا جا گیا خیمہ کو آگ لگ گئی ہے سجاد بچڑا ہاتھ و دا تے کو پھوپی چامڑا آگئی ہے اس غریب دی مقتلگاہ ایک نہیں جھا جھا تے کس تا رہ گئے شریفو جنا یارا محرم باب دی لاش دی آئے نا تے باب دی لاش کو خاک و خون اچ غلطان ڈٹھے س چہرے دے ہوتے موت دی زردی آمن لگ گئی ہے جناب آلیہ فرمائے یا وقیت الماضی ہو میرے ٹر گیا دی نشانی سجاد بچڑا توں جو موت آلے پاسے ٹر رہا میں نے میرے نال شام کون جلسی سجاد بچڑا سبر کر فرمایا پوپی اممہ میں نارو ہوا میرے سامنے او بابا جرا جبرائیل دے پر دے ہوتے سمن والا ہی جرا مہر نبوہ دا سوا رہی ہو خاک و خون چھ گلتانے میں سجاد جوان بچڑا موجودا بابے کو دفن کرن دی اجازت بھی کوئی نہیں شریفو اے مقتلگاہ وی اوکیاں ہیں انہ مقتلگاہ ماں تو اوکی ہے شام دی مقتلگاہ شریفو شام دی مقتلگاہ کوئی اتنی اوکی ہے روکے دعا مانگنین یا لیتانی لامت لیدنی امیم ہائے کاش میں کم ماں نہ جایا ہوئے ہا پھوپیاں دی نال شام نہ آیا ہوا ہا پھوپیاں دی اے حالت نہ دیکھا ہا کیری حالت ڈٹھی نے ملک العلماء ملک اجاز حسین فرمین شام دے بالارج سید سجاد نے جنا پھوپیاں کوئی میں اوکھا ٹڑلا ڈٹھے جی میں بابا اکبر دی لاش تے ٹڑلا گیا و جینا پھوپیاں کوئی اوکھا ٹڑلا ڈٹھے سنا وقت غیرت من سجاد روکے آدھا ہا ہائے کاش دنیا تے نام آہا پھوپیاں دی اے حالت نہ دیکھا وقت جینا شام دیا قیدہ نبھا کے واپس آئینا نو ماننا میں شخص یاد مولا شام دا حال سناؤ میرے مولا فرمین نو مانتے کو شام دا کیا حال سناؤا نو مان لوگاں سارے ہتانے جرسیاں پاتیاں علیدیاں دیاں دے سراتو چادرہ لہے گئیاں نو مان لوگ ساکوں قید کر کے ہوں بازار چو گھن گئے جیرا بازار جیرا محلہ یہودیاں دا محلہ ہائی نو مان یہودی اور تا مکانہ دیا چھتا دے چڑ گئیاں نو مانو نا پتھرانیاں جھولیاں بھڑیاں ہائیں نو مانو سادے دی دی دیاں دی راستہ اتنا تنگ ہائی آر پاسو بدماشان دی بھیڑھ راستہ بدلنا نسنگ دیاں ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہائین پتھرانیاں دی دی دیکھے نا پتھر لگ دی دیکھے نا عجرک ملاللہ نو مانا دے محلہ کوئی اور حال سناؤا فرمین نو بان کے چاندائیں قیامت واقت تو پہلے آمن فرمین نو مان یو شام دا باد آرائی میری چار سال دی معصومہ بہنائی میلا دامن پکڑ کے آ دیئی سجاد میلا بھراوی تو ہائیں سجاد میرا بابائی تو ہائیں سجاد میرا سہاری تو ہائیں سکینہ کے آکھنا چانی نو مان میں کو روکے آ دیئی سجاد ویر شمر کو آکھ میں کو تازیاں نے نہ مارے جو کوا ہے جی مرہ دیئے میں کو مون دیڈے تو تیمات Francisco نہ مارے اللہ علانت اللہ اللہ ویلکون موسیقی موسیقی